جی بلکل عوامی نیشنل پارٹی کی سینئر رہنماء مرہومہ بیگم نصیم علی خان کو بچڑے ہوئے ایک سال بید گیا ہے لیکن وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے میرے ساتھ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنماء میاں افتخار صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے سر جی بیگم نصیم علی خان امریت کے خلاف ایک توان آواز تھی اور جمہوریت کے لیے کافی جد جہد کی بے شک بلکل ایسا ہی تھا کہ جب یہاں پہ ایک ایسا وقت آیا کہ پختونوں کے تمام جو قائدین تھے یا نیپ کے جتنے قائدین تھے وہ سب کے سب گرفتار کیے گئے ہماری پارٹی پر پابندی لگ گئی تو بیگم نصیم علی خان ایسی شخصیت تھی جو کہ میدان میں نکل آئی اور اس نے سیاست کا آغاز کیا اور وہی کچھ کر کے دکھائے جو بہت بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے وہی ہیدراباد ٹریبونل یعنی توڑ دی گئی وہی ہمارے کابرین جل سے رہا ہو گئے اور جمہوریت ایک بار پیر سے یعنی پٹلی پہ چڑ گئی تو بیگم نصیم علی خان کا ایک تاریخی کردار ہے تاریخی رول ہے اور پختونوں کی سرزمین پہ ایسی سیاست کرنا پاکستان میں سب سے پہلی خاتون جو قومی سملی کی ممبر بنی اور الیکٹڈ ممبر بنی صوبہی سملی کی تو وہ بیگم نصیم علی خان تھی دو بیق وقت قومی سملی کی سیٹے جیتنا یہ بھی ان کے لئے اعزاز ہے اور ہمارے لئے اعزاز ہے یعنی آپ اندازہ کر سکتے کہ ایک مرد کے مقابلے میں ہماری سوسائٹی میں خاتون کو وہ مقام نہیں ملتا لیکن بیگم نصیم علی خان نے ایسا کردار ادا کیا کہ یہاں پہ نو ستارے قومی اتحاد کی مومن تھی تو جب تک بیگم نصیم علی خان اس میں نہ ہوتی تو لوگ نہیں آتے تھے یعنی اس کی شخصیت اس کا کردار اس نے جو جمہوریت کے لئے تگو دو کی اور جو یعنی ہمت دکائی شاید ایسی ہماری تاریخ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو بیگم نصیم علی خان جو ایک سال بید گیا ہے ہم ان کی سیاسی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں خدا ان کو کروٹ کروٹ جدنہ نصیب کرے اور میں یہی کہوں گا کہ تمام یعنی ہم سب کو یعنی اس کی جدوجہد سے سیکھنا چاہیے خصوصی طور پر خواہتین کو یعنی اس کے نقشہ قدم پر چل کے پختون سوسائٹی پاکستان سوسائٹی میں اور جمہوری سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ میاں افتخار صاحب کا یہی کہنا ہے کہ بیگم نصیم علی خان نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانی دی ہے اور سارے خواہتین کو ان کے نقشہ قدم پر چلنا چاہیے اور جمہوریت کے لیے اپنی خدمات ادا کرنے چاہیے